اب کمیشن ہمارا مشن پاکستان کی ترقی ہماری ترقی سعودی وزراء کی وزیراعظم شہباز شریف کو یقین دہانی وزیراعظم سے سعودی وزراء خزانہ سمائکاری اور سرد کی الگ الگ ملاقات سعودی وزیر سمائکاری نے وزیراعظم کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا خالد الفالیج کا شہباز حکومت کی کارکرنگی پر اظہار اتمنان سمائکاروں کے وفت کو جلد پاکستان بھیجنے کا اندیا کہا سمائکاری کے حوالے سے پاکستان ہماری ترجیح ہے وزیراعظم نے بتایا حکومت معیشت کو دوبارہ پتری پر لانے کے لیے پورازم ہے آئی ایم ایف چیف نے گدشتہ سٹینڈ بائی آرینجمنٹ سے متعلق وزیراعظم کے قائدانہ کردار کو سراحا وزیراعظم امیر قویت اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی ملے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عدم مساوات کا ہے کرونا دور میں بھی غیر مساوی رویہ رکھا گیا محولیاتی تبدیلی نے دنیا کا منظرنامہ تبدیل کر دیا کاربن اخلاش میں پاکستان کا حساب بہت معمولی ہے اس کے باوجود ہم ریٹ لسٹ میں شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا عالم اقتصادی فورم میں خطاب کہاں پاکستان محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے دوہزار بیس کے سلاف میں پاکستان تباہ ہو گیا ہمیں عوام کی بحالی کے لیے اربو روپے خرچ کرنا پڑے عالمی فنڈ سے مدد مانگی تو مہنکے کرزوں کی پیشکش کی گئی بطور وزیراعظم جنگی سے بچاؤ کے لیے مربوط کوششیں کی پنجاب بھر میں ہیپٹائٹس کے علاج کی سہولیات دی لاہور میں گردوں کے علاج کا سبتال بنایا بولے شاہ سلمان اور ولی اہد انسانیت کی مدد کر رہے ہیں انصداد پولیوں کے لیے بل گیرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ اسحاق دار وزیراعظم شہباز شریف کے نائب مقرر کابیدہ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اسحاق دار ملکی تاریخ کے چوتھے ڈیپٹی وزیراعظم بن گئے اس سے پہلے زلفکار بھٹو، دوشت بھٹو اور پرویز الہی ڈیپٹی وزیراعظم رہ چکے اسحاق دار اس وقت وزیراعظم کے حبرہ سعودی عرب میں موجود ہیں جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے سوا کسی اور ملکی شہریت نہیں اسلامباد آئی کوچ کے علامیہ کے مطابق جسٹس بابر ستار کے گرین گارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا پاکستان اور امریکہ میں جائدات ٹیکس ریچرن میں ظاہر کر رکھی تھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرط کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارڈ ملا تھا جسٹس بابر ستار کی والدہ کا سکول انیس سو بانوے سے چل رہا ہے جسٹس بابر ستار کی فرم سکول کی لیگل ایڈوائیسر تھی اور فیس وصول کی دوہزار پانچ میں جسٹس بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آگئے اور تب سے یہی ہیں حکومت نے ریٹ مکالہ سا 49 رپیمان گنم کا اب وہ خرید نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر ابھی پڑی ہوئی ہے گنم جو پچھلے سال ریٹ تھا اس سے ریٹ کام ہے خرچہ جو ہے وہ ہمارا چار ہزار سے بھی اوپر کا گیا ہوا ہے اور ہمارے سے اس وقت گنم خرید ہی نہیں کی جا رہی بجلی کرائے اور پانی کے ریٹ اتنے بہت زیادہ ہیں لیکن کشمور کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسان کو بہت نقصان ہو رہا ہے عوام کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے گندم کی قیمت کام ہو گئی ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ کاروضہ کرے جس میں کسان طبقہ جو ہے وہ اپنے نقصان سے بچ سکے وزیراعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی مارکیٹ بہتر نہ ہوئی پنجاب حکومت نے بار دانا دیا نہ ہی گندم خرید تاریخ آقاز کیا بروکرز کسانوں سے تین ہزار روپے فیمن گندم خریدنے لگے دن بہ دن گرتی قیمتوں سے کسان شدید بریشان آئندہ فست متاثر ہونے کا خطشہ پیدا ہونے لگا پنجاب حکومت نے 49 سو روپے فیمن قیمت مقرر کی خریداری کا آغاز انہی سے پھر سے تیک کیا گیا مگر ابتداد تک نہ ہو سکی بارشوں کے حالی اسپل نے خیبر پختونخہ میں تباہی مچا دی دو روز میں پانچ سفرات جامحہ کارٹ سختنی ہو گئے مختلف شہر میں بادل جم کر برسے نشہ بھی علاقے زیرے آپ ندی نالوں میں تغیانی دریائے پنجگوڑا میں سیلاب کا خدرہ وادی نیلم میں شدید بارش ملائی علاقوں میں برفباری شہرائے نیلم مختلف حقامات پر لینڈ سرائڈنگ کے باعث بند ادھر اسلامواد میں مستدار بارش سے موسم خوشگوار راولپنڈی گو جمالہ اور مزافات میں بھی بادل جم کر برسے مری میں شدید بارش اور یالا باری یخبستہ ہواوں سے موسم پھر سرد ہو گیا مولانا فضل رحمان کا نو مئی کو مبینہ انتخابی دھاندی کے خلاف اقلالائے حمل دینے کا اعلان پشاور نے اجلاس سے ویڈیو لنک سے خیطاب کہا ملک کو جالے اسمبیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اقتدار کی جنگ لڑنے والوں نے دھاندلی سے اقتدار حاصل کر لیا ہم ملک پچانے نکلے ہیں حقیقی جمہوریت بحال کریں گے سیاسی معاملات بہتر کیے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی معیشت کے تمام اشارعے منفی ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا اپنی ناکامی کا اعتراف ہے سابق وزیراسم شاہد خاکانباسی کا اسمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب کہا اس وقت حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی صرف بوش ٹالت سکتی ہے چرمین سینرن یوسف رضا گلانی نے کہا ہمارے تمام مسائل کا حل جمہوریت میں ہے سیاسی قیادت کو اپنی سمت کا تایون کرنا ہوگا پیچھائی کا کراچی سے سکھر تک چرین کارپاں ہیدراباد کوٹری سمیت جگہ جگہ کارپنوں نے استقبال کیا شیف شاہین حلی مادل شیخ اور دیگر پیچھائی رہنوار چرین پر موجود رہے حلی مادل شیخ بولے جب تک کپتان رہا رہا نہیں ہوتا کھلاری میدان میں رہیں گے شیف شاہین نے کہا بانی پیچھائی کی رہائی تک اسرائیلی دہشل گردی کی نئی داستانے سامنے آنے لگی فلسطینیوں کو جمع کر کے بمباری کرنے کا انکشاف امریکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سہونی اہلکار علاقے کو سیف زون قرار دے کر شہیوں ہو جانے کی ترقیب دیتے نیہتے فلسطین جمع ہو جاتے تو تیاروں سے بمباری کی جاتی تازہ بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہیر اسرائیلی فورسز فلسطینی عوام پر تاریخ کا بترین ظلم دھا رہی ہیں فلسطینی صدر محمود عباس کا عالمیت مسادی فورم کے اجلاس سے خطاب اوڈر اسرائیلی عوام نیتنگاہو کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے امریکی یونیورسٹریز میں فلسطین کے حق میں مظاہریں جاری گریرکیسن وائٹ پال جیسن گلپسی ریڈ پال ٹیم کے کوچ مکر ازر محمود دونوں فارمیٹ کے لیے اسسسٹن پوچ ہوں گے مبابر آزم چیمپینز ٹرافی دو ہزار پچیس تک کے لیے گپتان مکر چیرمن پی سی بی موسی نقفی کی پریس کانفرنس کہا چیمپینز ٹرافی کے لیے سٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن تیزی سے جاری ہے تم امرچز پاکستان میں ہوں گے شیڈیول آئی سی سی کو دے دیا ٹیم فائٹ کر کے ہارے تو ذمہ داری لینے کو تیار ہوں فلیک شکست ہوئی تو کام خطرناک ہو ویسٹ انڈیز ویمنز نے دوسرے ٹی ٹون ٹی میں پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو بائیس رنس کا حدف انیس ویور میں پورا کر لیا ہیلی میتھیوس کی شاندار نسٹنچی پانچ میچوں کی سیریز پر مہمان ٹیم کو دو سفر کی برطری حاصل اور شہنشاہ سرافت عدقار منور زریف کو دنیا سے رخصت ہوئے اٹھالیس برس بیٹ گئے ہی رنجا جیرا بلیڈ اور بناسر تھک ان کی سوپر ہٹ فلمیں ہیں عدقار رنگیلا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی موسیقی